سو فرنس میں ہوں سرستی اور سرستی کے سرست کیچن میں آپ سب کا بہت بہت شراغت ہے سو فرنس آج بنائیں گے سردیوں کا رامبال علاج پوری سردی ایک لڈو کھالو سردی خانسی جکھام دور بھگا دو اگر ایک لڈو روچ کھاتے ہو تو سردی خانسی جکھام بکھار آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی اور شاتھ میں گھٹنے کا درد کمر کا درد کم کم جوری تھکان سے دور رہے گی تو چلیے بنانا ہی سٹارٹ کرتے ہیں اتنی پرشید رسپی تو اس کے لئے ہم نے سو گرام کاجو سو گرام بادام اور سو گرام یہاں پہ لیا ہے باقی اور بھی ڈرائی فروٹ جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہو وہ ڈال سکتے ہو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس میں اور یہاں پہ دو سو گرام جو ہے ناریل ہم نے سکھالا ناریل ہوتا ہے اسے قدو کس کر لیا ہے تیس سے پینتیس گرام یہاں پہ لیا ہے مکھانے یہ مکھانے بھی سبے جانتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے سارے ڈرائی فروٹ کو بھننا ہے جی فرنس یہاں پہ ہم ابھی لے رہے ہیں ایک سو سترہ گرام گھی لیا ہے ہم نے اور تھوڑا تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور سارے ڈرائی فروٹ جو ہے اسے بھن لیں گے یہ جو بادام ہوتا ہے بادام کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کتنے گھڑکاری ہوتا ہے میں کیا گنواؤں اور اس کے بعد کاجو تو ہے ہی بھائی سب سے اپے میں سب سے اچھا لگتا ہے سب ہی کو تو اسے بھی ہم بھون لیتے ہیں سو زیادہ ہمیں نہیں پھوننا ہے بس تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے فلیم کو لو رکھئے گا اورنا جو گھی ہے بہت جلدی جلتا ہے اور گھی کا جلا ہوا سواد بلکل بھی نہیں اچھا لگتا ہے تو فلیم کو لو کریے گا اور جب تھنڈا ہونے لگے تب تھوڑا ہائی کر لیجے گا اس طرح سے لو to medium پہ آپ کو سارے ڈرائی فروٹ کو بھون لینا ہے تو مکھانے بھی ہم نے بھون لیا تو میں نے کہا چلو اچھا بھائی ناریل کو پیچھے رہے تو چلیے ناریل کو بھی تھوڑا سا بھون لیا ہے لیکن میں نے اس میں گھی نہیں ایڈ کیا ایسے ہی بھون نہیں ہوں کیونکہ اس کا اپنا وائل ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں بھون گیا ہے دو منٹ ہی ہم نے بھوننا ہے سارے ڈرائی فروٹ کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ یا پھر دو منٹ اس سے زیادہ نہیں بھوننا ہے ٹھیک ہے فلیم کو لو رکھیں گے واپس سے ایک چمجھ گھی ڈال نہیں ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے سونٹ جی فرینس یہ سونٹ کا پاورڈر ہے اور دو کپ سے ہے یہ اور گرام میں بتاؤں تو یہ دھائی سو گرام ہے ٹھیک ہے اور کپ میں ہم نے نہ پایا تو یہ دو کپ ہوا ہے پورا پھول بھر کے تھا کپ ٹھیک ہے اب اسے ہلکا سا بھونیں گے مطلب ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی ہم نے بھوننا ہے سائیڈ میں ہم نے چھوڑ دیا ہے تو کسمی تھوڑی سے بڑی سائز کی تو تمہیں نے اسے دو ٹکڑوں میں کٹ کر دیا ہے اور ڈرائی فروٹ تب تک تھنڈے ہو گئے تب ہم اسے پیش لیں گے زیادہ نہیں پیشنا ہے اسے تھوڑا سا دردرا سا بھی پیشنا ہے اگر آپ چاہو تو ایسے ماندستہ میں کھوڑ کے بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کی چوائیس ہے تھوڑا سا اس کھڑا کھڑا سا رہتا ہے موں میں پڑتا ہے تو کھانے میں اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے ہم نے سارے ڈرائی فروٹ کو پیش لینا ہے ساتھ میں مکھانے بھی پیش لیتے ہیں تو مکھانا بہت ہی جلدی سے پیش جاتا ہے تو یہ ہلکا سا ہم نے دردرا چھوڑا ہے مکھانے کو بہت زیادے نہیں دردرا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں گے جو ہم نے سوٹ پھون کے چھوڑ دیا تھا کڑاہی میں یہ نکال لیں گے اور ایک کام اور بہت ہی برجست کرنا ہے جو اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ چان ڈال لے گی اس کے لئے ہم نے دو چمچ گھی کڑاہی میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ ڈال لیں ہیں سو گرام گہوں کا آٹا ٹھیک ہے اس سے آپ کے جب سوٹ کا لڈو بنے گا تو یہ اس میں سوندھا پنا جائے گا اور گہوں کاٹا ہی ہیلڈی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں اسے بلکل ہم نے لو فلیم پہ دس سے گیارہ منٹ تک بھون لیا ہے ٹھیک ہے تو کلر بھی چینج ہو گیا تھا اب سبھی چیزوں کو ایک ساتھ ہم کر دیں گے اسے تھوڑا سا پھیلا دیں گے اس کو کیونکہ گرم رہتا ہے تو یہ زیادہ جلا جلا سا نہ ہو اس کے لئے میں نے اس پہ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب بادی آتی ہے گڑھ لینے کی تو گڑھ ہم نے لیا ہے پانسو گرام دھائی سو گرام سوٹ کے لئے پانسو گرام گھی گڑھ لے لیا ہے اب یہاں پہ ہم ایک کپ سناپ کے دکھا دیتے ہیں مطلب یہ گرام سے تو یہ پانسو گرام ہے اگر ہم کپ سناپیں گے تو یہ تین کپ ہے ٹھیک ہے کڑاہی میں ڈال دیا ہے پانی نہیں ایڈ کریں گے اسے صرف ہمیں مطلب کہتے ہیں کا مطلب اسے پگھلانا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے بینہ پانی ڈالے فلیم کو لو کر کے اسے پگھلا لیں گے تب تک یہ گڑھ ہمارا پک رہا ہے ہم اس میں ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے جسے سوٹ اور ڈرائی فروٹ کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اسے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم اچھا گڑھ کی میں چاسنی نہیں بنا رہی ہوں خالی ہلکا صحیح سے میں جو گڑھ کو پگھلا رہی ہوں بس اتنا ہی کر رہی ہوں ہم نے اس میں گڑھ کے ساتھ دو چمچ گھی ڈالا ہے اور گھی سے نا اس میں ایک سائننگ آ جاتے ہیں اور جب سوٹ کا لڈڈو بنتا ہے بہت ہی سوادشت ہو جاتا ہے تو گھی تو ضرور ڈالیے گا بینہ گھی کا یہ کام ہوگا نہیں بڑھیا نہیں بنے گا تو گھی ڈال سکتے ہو اب ہم دیکھیں جیسے گڑھ تھوڑا اچھے سے میٹ ہو گیا تب ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے مکس کریں گے ہاتھ سے مت کریے گا ورنہ یہ گڑھ اتنا زیادہ چلتا ہے چپک جاتا ہے بہت دیج لگتا ہے تو اس طرح پہلے آپ چمچ یا کلچل کی ساہتہ سے مکس کریں جب تھوڑا تھا تھنڈا ہو جائے تب اسے مسلتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیجئے اچھے سے ملانا بہت زیادہ ضروری ہوتا نہیں کہیں گڑھ رہے گا اور کہیں نہیں رہے گا تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا چرا سا سونٹ کا تیکھا پناہے گا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس لئے اچھے سے مکس کر لیجئے ہم نے واپس سے اس میں پچاس گرام گھی ڈالا ہے سو فرنس مطلب دھیرے دھیرے کر کے ہم نے اس میں دو سو گرام گھی ایڈ کر دی ہے آپ چاہو تو اس جگہ پہ تھوڑا سا مطلب کچھ آپ جسے سو گرام گھی لے لو اور سو گرام سرشوائل بھی ایڈ کر سکتے ہو لیکن سرشوائل سدھ ہونا چاہیے اب اچھے سے مکس کرنے کی بعد ہم بنا لیں گے بڑھیا لڈو تو آپ کی چوائز سے بڑھی لڈو بنا لی دیئے چھوٹی لڈو بنا لیجئے جیسے آپ کے مو کی سائی جو مجھا کر رہی تھی سواری اس طرح سے آپ بنا لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی بڑھیا لڈو بن کے تیار ہو جائے ہیں تو ایک لڈو ہم نے بنا لیا ہے بس اسی طرح سے ایک ایک کر کے ہمیں سب ہی لڈو کو بنا لیتا ہے ایک چیز بتاؤں فرنس سردیوں میں یہ جلدی سے ڈرائی ہونے لگتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جب ڈرائی لگے تو تھوڑا سا گھی ڈال کے اسے گرم کر لیجئے واپس سے لڈو بنا لیجئے کبھی کبھی ہوتا ہم زیادہ بناتے ہیں تو اس میں دکت ہو جاتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیے اور گرم کر لیجئے گا بن جائے گا لڈو ایک لڈو میں توڑ کے دکھا دے رہی ہوں فرنس اتنی سوادیش ریسپی یہ ہے کہ مطلب اسے آپ ٹرائی کر شکتے ہو جیسے کہتے ہیں نا موہ میں گھول جانے والی بس ایک گھلا دودھ کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایک لڈو کھا لینا ہے سب ایک لڈو کھاتے ہی آپ کے ساری سمسیوں کو سمادھان ہو جائے گی سو فرنس آج کی ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ مولیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں